اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر مسلمان جو جاہل ہیں منافق ہیں زبان کے گندے ہیں اور ناپاک پیدائش ہیں ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ ناپاک نہ ہو شادی کی ہو لیکن ان کے دادا دادی ناپاک تھے ہوں گے زنا سے پیدا کیے ہوں گے اپنی اولاد کو ہو سکتا ان کے دادا کیے ہوں گے یا ان کے پردادا کیے ہوں گے تو وہ نسل نسل حرام جو ہوتے ہیں جو زلیل سور حرام زادے ہوتے ہیں جن کی زبان گندی ہوتی ہے جو باکتے ہیں تو کفر بنتے جس کی اوپر اللہ کی لانت پہلے سے ہوئی ہوئی رہتی ہے وہ حق کو نہ حق کو نہیں پہچھانتے وہ اپنے آپ کو خاضی مفتی سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو پولیس سمجھ لیتے ہیں اور آپ دھمکیاں دیتے ہیں انٹرنیٹ پر کومنٹز زٹی پاس کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی جاہل اگر ان کو دھم ہے تو سامنے آکے ٹھائر کے بولو گالی تو بتمیزی تو ایک فون مارتا ہوں پولیس کو پولیس پکڑ لے کے دھرکے لے کے جائے گی تمہارے کو کتوں کو اور زلیلوں کو ہائے ہمت نہیں ہے ہجڑے ہیں ایمان کے ہجڑے ہیں ایسے لوگ ایسے لوگ تو اسلام کے دشمن ہیں ایسے لوگ انسانیت کے دشمن ہیں کئی ایسے بھی حضرات ہیں جو اچھے کومنٹز دیتے ہیں کام کا سوال کرتے ہیں کام کا جواب دیتے ہیں خوران حدیث سے بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں عدب کے دائرے میں یہ مسلمان اچھے ہیں ایسے مسلمانوں کو میرا سلام ہے الحمدللہ لیکن منافق جاہل سور فساد مچاتے ہیں پہلی تو ادھوری نالج پھر مکمل نالج نہیں پھر اوپر سے کبھی کبھی کے مسلمان کبھی جاہل مسلمان کبھی کپڑا پہنے آلے مسلمان کبھی کرتا پہ جمعے کے مسلمان تو کبھی داڑی کے مسلمان تو کبھی جمعے کے مسلمان تو کبھی عید کے مسلمان تو کبھی نام کے مسلمان اور دھمکیاں دیتے ہیں اپنے آپ کو خابل سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو خنزیر کہا گیا ہے سور کہا گیا ہے جن کے سامنے موتیاں نہیں دالے جاتے ہیں یعنی علم کی بات حکمت کی بات تو ایسے لوگ جب میں دال رہا ہوں علم موتی تو وہ لوگ تو کریں گے سور پر ایسے لوگوں کو گدھے کہا گیا ہے جو بھوکتے رہتے ہیں لیکن کتابوں کا علم نہیں سمجھتے مکمل علم نہیں ہوتا تو ایسے لوگ ہمت اگر ہے تو اپنا فون نمبر دو اپنا ایڈریس دو بتاؤ کیا پلان ہے تمہارا کیوں دھمکی دے رہے ہو دیو پھر اس کے بعد دیکھو یہاں ہی سے کیس فائل کیا جائے گا اور تم کو میں وہیں سے اٹھوا لوں گا انشاءاللہ کیونکہ میرا بھی رائٹ ہے یہ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے یہاں پر سب کو اپنے بیانات کرنے کا حق ہے لیکن میں توہین اسلام نہیں کر رہا ہوں نوٹ کر لو میں توہین نبی نہیں کر رہا ہوں نوزباللہ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں تائید اسلام اور تائید نبی میں تائید نبیوں میں تائید انبیاء علیہ السلام تائید اس ہر مذہب میں بات کر رہا ہوں لہذا میں غلط نہیں غلط آپ ہو جو بد کلامی کرتے ہو بد تمیزی کرتے ہو کون ہو بھئی تم تم خاضی ہو نہیں تم پولیس ہو پولیس بھی اپنے ہاتھ میں رائٹ نے لے سکتی اس کو بھی لے کے وہ جج کے پاس جانا پڑتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتی وہ بھی مارنے کرنے کی مجاز نہیں کیا ہے کون ہے آپ جج ہے آپ کو کس نے اپوائنٹ کیا آپ کون ہے ایک عام شہری ہو تو پھر ایک عام شہری کی حضاب سے بات کرو اگر آپ کو اتنے ہی جذبہ ہے تو پھر ایک اسلامی کورٹ فارم کرو کورٹ خائم کرو خضائط خائم کرو وہاں پر بلا کر تحقیق کرو حق کا حق نا حق کا نا حق عدب کے ساتھ پولیس سیکیورٹی کا بندوبست کرو انتظام کرو دم ہے تو کر کے بتاؤ تب بولیں گے کہ آپ سچے ہیں یہ تو آپ جہالت کر رہے ہو کفر کر رہے ہو گندے گالیاں بک رہے ہو آپ جیسا تو مسلمان نہ ہو تو بہتر ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو عدب عمد عدب سے کرتا ہے تریخی سے خوران کی شریعت کے حساب سے اور احکامات الہی فالو کرتا ہے اللہ کے احکامات الہی کی مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اپنے حاکم کو بھی فالو کرو تو ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے آپ لوگوں کو پر نون مسلم اور کوٹ رکھا ہے پولیس رکھا ہے تو آپ کو اپروش کرنا چاہیے اسی طریقے سے یہ طریقہ نہیں کہ اپنے ہاتھ میں آپ خانون لے لو اگر اسلامی حکومت بھی ہو تو خاضی اگر آپ خاضی بھی ہو لیکن آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے اسی طریقے سے آپ اپنے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کے آپ اپنے حساب سے کوئی عمل کرنے کے خانون ہاتھ میں لینے کے مجاز نہیں ہے اسلامی حکومت میں بھی نہیں اسلامی حکومت میں بھی آپ کو اسلامی حکومت حکومنانوں کو اپروش کرنا ہے وہاں پر خاضی ہوتا ہے پوری خضائط ہوتی ہے پورا ایک تحقیق کی جاتی ہے پوری وکیل کھڑا کیا جاتا ہے دونوں طرف بحض امبازی ہوتی ہے اس کے بعد جب جا کے حق ناخر ظاہر ہوتا ہے تب جا کے خاضی اپنے فیصلہ سناتا ہے جس کو پولیس عمل کرتی ہے میری واسہ سمجھ میں آگئی تو پھر آپ کون ہو جاہل ہو جاہل ان جاہل ان کے لیے پولیس کے ڈنڈے پولیس کے جوتے کافی ہیں اور اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے شرح سے چاہے زمین و آسمان کیا ہو مخلوق کا ہو یا کسی کا بھی میں اس کی پناہ لے کر رہتا ہوں ایک شخص جو دین پھیلا رہا ہے سچی بات پھیلا رہا ہے قرآن حدیث کی پھیلا رہا ہے ہندوزم کو مسلمانوں کو عیسائیوں کو سب کو ایک کرنے کے لیے ثبوتیں پیش کر رہا ہے اس شخص کو آپ برا کہتے ہو کیا یہی آپ کا مذہب آپ کو سکھایا کیا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ کو کیا آپ گندی گالیاں دینا بقواس کرنا کسی پہ بینا دے کے جھوٹا الزام لگانا فاسخ میڈیا کے باتوں کو لے کر ثبوت پینا کے پیش کرنا کیا یہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ نے سکھایا ہے یہ آپ دشمن نہیں کر رہے ہو اسلام سے آپ دشمن ہو جتنے بھی میرے پر کیسز ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں جتنے بھی میرے پر الزامت لگے ہیں وہ جھوٹے فریب وہ صرف مذہب کی وجہ سے ہیں نوٹ کریں صرف مذہبی معاملے کی وجہ سے ہیں اور وہ ثابت خلط ہو چکے ہیں ہاں بے شک میرے کو فیدہ بھی ہوا ہے ان کیسز سے ان کیسز سے کافی فیدہ ہوا ہے یہ سب اللہ کی حکمت ہے لیکن یاد رکھو جھوٹ فریب کو آپ اپنا مسئلہ مت بناو ٹھیک ہے میں اپنی کیسز کے بارے میں جو بھی کیسز لوگ بیان گئے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو کھلن کھلنہ بیان کروں گا انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ٹھیک ہے اللہ اکبر یہ بات سمجھ میں آگئی تو اے مسلمانوں کریں گו مطلب اللہ تعلیٰ فرماتے ہیں کتابوں پر ایمان لاؤ جو خوران حدیث پہلے بھی نازل ہوئے ہیں مطلب شریعت تو فالو کرنا اسلام کیا لیکن ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے اسی لئیے کیونکہ مسیح دجال کا مسیح کا ذکر اور ڈیٹیلز اور فروع خیمت کے نشانات اس میں بھی موجود ہیں جو تائید کرتے ہیں خوران حدیث کی اور خوران حدیث میں بھی نئے ہیں تو دونوں کو ملا کر دیکھنا آپ کو لازم ہیں تب ہی جا کر آپ کو حق ناحق پتہ چلے گا لہٰذا آپ اگر مکمل اسلام پر ہیں تو مکمل کتابوں کو لے کر آپ کو بیٹھنا ہوگا لیکن شریط اسلام فالو کرنا ہوگا اب آپ بولیں گے کہ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا جبکہ توریت کو پڑھا جا رہا تھا پڑھا جا رہا تھا مطلب کس لیے ڈانٹے وہ کیا وجہ ہے وہاں پر وضاحت نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ پورے کتابوں پر ایمان لاؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے ہیں تو پھر حکم الہی پہلے دیکھو نا میرے پاس حکم الہی ہے آپ کے پاس بھی حدیث ہے لیکن وہ کس انداز سے پڑھا جاتا ہے کیوں پڑھا جاتا ہے شریعت کو فالو کرنے کے لئے پڑھا جا رہا تھا ہوگا تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا یہاں پر شریعت اسلام کو فالو کرنا ہے نماز کا طریقہ روزے کا طریقہ سب کچھ بتا دیا گیا یہ فالو کرنا ہے ہم کو پچھلی شریعت فالو کرنا نہیں ہے سمجھ بھی آنگے بعد لیکن پچھلی کتابوں میں مسیح دجال کے بارے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں پورے ڈیٹیلز لکھے ہوئے ہیں اور بہت بھی کئی نشانات ہیں جو تصدیخ کرتے ہیں خوران حدیث کی اور اسلام کی لہٰذا اسی لئے ان کو بھی ماننا لازم ہے تو ساری کتابوں کو لے کر بیٹھو تب آجو اگر دم ہو تو بیٹا آجو اگر تم سچے انسان ہو جانور نہیں جانور لڑتے ہیں کتا پناہ کرتے ہیں حملے کرتے ہیں خنزیری پناہ کرتے ہیں انسان نہیں انسان ہو تو بیٹا آجو اسلامی کورٹ میں سبوتوں کے ساتھ اور مرد اپنے آپ کو ثابت کرو بیٹا یہ چیف منسٹر بنتا ہے کوئی تیلنگانہ کا یا پرائی منسٹر بنتا ہے انڈیا کا تو کچھ سی لڑکے نہیں بنتا بیٹا انسانیت سے بنتا ہے ووٹ حاصل کر کے بنتا ہے اگر آپ پرائی منسٹر آف انڈیا کو جا کر مارو گے تو بیچارہ بڑھا آدمی ہیں بزرک آدمی ہیں عزت کرنا چاہیے دیکھو جب تک پرائی منسٹر نہیں بنا ٹھیک ہے لیکن اللہ نے اسے پرائی منسٹر بنایا ہے تو اس کی عزت کرنا آپ کو چاہیے نرندر موڈی صاحب برابر میں ریسپک دیتا ہوں اسی لئے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے یہاں پر حاکم بنایا ہے تو اللہ تعالی ہے جو کسی کو بھی حکم مت دے سکتا ہے میں ریسپک کرتا ہوں لیکن میں اس لئے ریسپک نہیں کرتا کہ وہ مشرق ہے میں اس لئے ریسپک کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں حاکم بنایا ہے تو ان سے بھی کچھ کام لے رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے سمجھ میں آگئی بات لہٰذا اللہ جس کو عزت دے تم اس کو بے عزت مت کرو میں یہ نہیں کروں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں وہ سب چھوڑ دو الگ بات حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے حاکم کی عدب کرو لہٰذا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ دشمن ہے کیا ہے وہ سب الگ بات ہے لیکن آپ مجبور تو ہے اس کو فالو کرنے پر لہٰذا آپ اپنی شریعت کے حساب سے دیش کے شریعت کو بھی دیش کے سوسیٹی کے خانون کو بھی فالو کرنا ہے مسلم پرسنل لوگ کے علاوہ لہٰذا آپ ایک اچھے مسلمان بنو عدب سے بات کرنا سیکھو سب سے اپنی زبان کو کنٹول کرو کسی پہ ناجائز عزام مطلب ہو اگر بیٹا سچے ہو تو آجاؤ پھر اسلامی کورٹ میں کتابوں کے ساتھ اور دیکھ لو کہ الحمدللہ انشاءاللہ اگر پورے پورے کے دنیا کے علمائے دینوں کو جتنے میں نے باتیں کیے اس پہ ثابت نہ کر دیا اور مجبور نہ کر دیا ان کو اصلی سامسی ڈھونڈنے پر اور وہ مجبور خود بولیں گے کہ ہاں بات صحیح ثابت ہو چکی ہے قرآن حدیث اور تورت انجل زبور ہندوزم کی کتاب آج صحیح ثابت ہو چکی ہے اور سب کتابیں تائید کرتی ہے قرآن حدیث کی لہٰذا یہ سچ ثابت ہو چکا ہے تو وہ مجبور ہو جائیں گے تحقیق کرنے پر ڈھونڈنے پر اور انشاءاللہ کریں گے اگر وہ ایسا کرتے ہیں اسلامی کورٹ میں آتے ہیں تو ہوگا نہیں اگر وہ بھی جہالت کرتے ہیں مار دو کر دو پورا شریعت ہاتھ میں لے رہے ہیں ایڈوانس میں جہالت کر رہے ہیں کتا پناہ کر رہے ہیں خنزیر پناہ کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں تو نہیں چلے گا بھائی یہ شرارت نہیں چلے گی فساد نہیں چلے گا ایک ڈسیپلین کے ساتھ آؤ اگر دم ہے تو آجاؤ چوبیس سوری بیس سپٹمبر دو ہزار سولہ صبح کے شاید دس بجرے ہوں گے اللہ ہو اکبر اسلامی کورٹ چیلنج ہے سب کو سارے لوگوں کو میں تو ہوں اللہ کا ایک بندہ کیسے لگ رہا ہے میری بات سمجھ میں آئیے السلام علیکم سچے مسلمانوں کو نمازیوں کو میرا سلام ہے صبح کے مسلمان شام کے کافر شام کے کافر صبح کے مسلمان والوں کو کیا سلام کرنا کب سلام کرنا کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی اللہ ہو اکبر ایسے پکے مسلمان بڑھوں عدب کے ساتھ امن کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جس کی زبان سے پتا چلے گی مسلمان ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے پتا چلے گی مسکر آ رہا ہے یہ مسکراتے ہوئے بات کرو خوش سے ایسے نہیں یہ جانوروں کی حرکتیں منت کرو اسلام کو بدنا مت کرو اسلام پیس شانتی شانتی کی لفظ سے محبت کی لفظ سے تمہارے پڑوسی بھی تم سے محبت کریں روڈ پہ چلے گی بھائی عدب سے اگر آپ کو کوئیسی کا بھی انکار کرنا ہے بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں سارے دلیلوں کی میں نے تحقیق لی یہ جھوٹ ہے بھائی میں نہیں مانتا ساری بھائی سلام آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ چلے جاؤ کیا یہ ضروری ہے ماں بھین کی گالی تو بتمیزی کرو دھمکیاں دو اگر دھمکیاں ماں بھین کی گالی دینا ہے تو دیکھو کیا کیس بک ہوتا آپ کے اوپر اللہ 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 محمد رسول اللہ سچے مسلمان وہ ہیں جو حق حلال کی بات کرتے ہیں ثبوتوں کی بنا پر قرآن حدیث کی اور مکمل ثبوتوں کی بنا پر ادھورے پر بات کریں گے تو بھائی جیسا کہ ہندو حضرات نے کچھ کہا بھائی جہاں آپ پر کافر دیکھے ختل کر دو انہوں نے دوسری آیتیں نہیں پڑی اور اسی لیے لڑ رہے ہیں بے اخب بن گئے ہیں اسی طریقے سے تھوڑے لوگوں نے کہا کہ ایسا کر دو ایسا کر دو بھائی پورا مکمل پڑو پہلے مکمل پڑو کہ کیا معاملہ ہے اس کے بعد کام کرو بات سمجھ میں آئی مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے اللہ اکبر